ایران سے چھوڑے ایک گوپنی ریپورٹ نے ایسا زبردست کھلاسہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خونش اڑ گئے ہیں کھلاسی کے بعد سے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے بی ٹو بومبر کو ایک کھفیہ اڈے پر تینات کر دیا ہے موسیقی ایران کے ایٹم بوم سے آخری ید یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایران کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس نے اسرائیل اور امریکہ کو حیران کر دیا ہے اگر ایزرائیل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماس شیفہانیا کی موت کے بعد سے ایران ڈر گیا ہے تو وہ غلط ثابت ہونے جا رہے ہیں اگر ایزرائیل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایران ایزرائیل پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جوٹا پا رہا ہے تو یہ سوچ بھی پوری طرح سے غلط ثابت ہونے جا رہی ہے ایران میڈل ایسٹ میں پرمانو جن کرنے جا رہا ہے اور اس کی تصدیق خود سنیوکت راشتر کی انتراشتی پرمانو اورجہ ایجنسی یعنی آئی ای ای اے نے ایک طرح سے کر دی ہے زیرا دیکھئے ایران کی پرمانو تیاریوں کو لے کر آئی اے اے نے کیا کھولاسہ کیا ہے آئی اے اے نے ایران کی تیاریوں کو لے کر جو کھولاسے کیے ہیں وہ سیدھے سیدھے ایزرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں آئی اے اے کی طرف سے جو گوپنی اے ریپورٹ یون میں بھیجی گئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے کوپنی اے ریپورٹ میں دعوی کیا گیا ہے کہ ایران نے اپنے سمردھی یورینیم بھنڈار کو ہتھیار کے لیول کے قریب تک بڑھا لیا ہے دعوی کیا گیا ہے کہ ایران اپنے پرمانو اٹھکانے ورامن اور ترکوز آباد میں ایٹم بم بنانے کے ایک دم قریب پہنچ چکا ہے ایران لگ بھگ 164.7 کلوگرام یورینیم تیار کر چکا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے ایران نے 60% شدتہ تک سمردھیت یورینیم 90% کے ہتھیار گریڈ ستر تک لگ بھگ پہنچا دیا ہے کچھ ریپورٹ میں یہ بھی دعوی کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے ہی ایران کے پرمانو کارکرم پر بے حد خفیہ طریقے سے کام کروا رہے ہیں کچھ جانکاروں کا صاف کہنا ہے کہ ایران کا پہلا اٹم بم اگر کسی دیش پر سب سے پہلے گرے گا تو وہ ہوگا یہودی دیش اسرائیل جس سے ایران بے حد نفرت کرتا ہے ترخت یور مست و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشه فیلن سحیونیستا در ترس ناشی از دوره انتظار و عباد حمله احتمال ایران و جبهه مقاومت در بیتا او دلی وات بسار بھی بڑا ادھر جب سے ایران کی ایٹمی طاقت کا پتہ ازرائیل اور امریکہ کو لگا ہے دونوں نے ہی ایران سے مقابلہ کرنے کے لیے یود دھستر پر تیاریاں شروع کر دی ہیں خبر ہے کہ ڈییگو گارسیا آئیلنڈ سے امریکی سیکرٹ ملیٹری بیس سے ایران پر بڑے حملے کی تیاری ہو چکی ہے دعوا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے خطرناک بومر بی ٹو نیوکلیئر سٹیلت تینات کر دیا ہے تاکہ ازرائیل کو ایران کے غاتک حملوں سے بچایا جا سکے اس وقت امریکہ نے اپنے نیوی کے تیز فیزدی وار شپ بھی میڈل ایسٹ میں تینات کر دیا ہے اب ہم دکھاتے ہیں کہ ازرائیل کے حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ نے کیا کیا ہے امریکہ نے ایران کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بی ٹو نیوکلیئر سٹیلت بومر کو جنگ میں اتار دیا ہے امریکہ کے سیکرٹ ملٹری بیس دیگو گارسیا سے بی ٹو نیوکلیئر سٹیلت بومر سے ایران پر حملہ کیا جائے گا دعوی کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر چار ہزار آٹھ سو بی آلیس کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے ایران پر غاتک بم اور مسائلوں سے حملہ کرے گا دعوی تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر سب سے پہلے ایران کی راجدھانی تہران پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ جانتا ہے کہ اگر بی ٹو بومر سے ایران پر حملے نہیں کیے گئے تو ایران لمبی دوری کی مسائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں سے اسرائیل کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایران نے اپنی خورم شہر مسائل کا خلاصہ کر کے امریکہ اور اسرائیل کے ہوش اڑا دیئے تھے دعوی کیا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس ایسے مسائل شہر موجود ہیں جس میں دو لاکھ سے زیادہ ڈھاتک مسائلیں موجود ہیں ایران اسرائیل پر اپنی لمبی دوری کی ڈھاتک مسائل خورم شہر پور سے حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کی مسائل برگڈ میں ایسی سیکھوں مسائلیں بشمی ایران تک موجود ہیں جہاں سے اسرائیل کے شہروں کو تباہ اور برباد کیا جا سکتا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم اس مسائل کو روک نہیں پائے گا بلکہ ایران که خورم شہر پور مسائل آئرن ڈوم کے چیتڑے اوڑا دیکھ آتش روکی نامون خود درست کردید و فکر میکنے که می تمامن کشنا رو با تیرول دانشمندان حسدهی رو برکی آبانا تیرول کنن تا که کشنا از دستگابی و انشکی حسدهی باز نمانن این مزرکترین استراتیجیست برای دستگابی و یک عدف سیازی ادھر امریکہ اور ازرائیل بھی یہ مان چکے ہیں کہ ایران حملہ کرنے میں اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تیزی سے اپنے پرمانو بموں کو بنانے میں جٹا ہے خوفیہ ایجنسیوں کو بھنک لگی ہے کہ ایران اس وقت ایچمی حملہ کرنے کے آخری دور میں پہنچ چکا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے کچھ چنندہ ٹاپ کمانڈروں کو آدیش دے دیا ہے کہ ایران ازرائیل پر ایٹم بم سے حملہ کرنا چاہتا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایران کی پرمانو تیاری کو دیکھتے ہوئے پی ایم نیتنیاہو نے ایک بڑی میٹنگ کی ہے جس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ایران ازرائیل پر پرمانو بم سے حملہ کرتا ہے تو ازرائیل ایسی استھیتی میں اپنے بچھاؤ کے لیے کیا کیا قدم اٹھا سکتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران لگ بھگ بارہ پرمانو بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے جو پورے میٹنگ لیسٹ کے لیے بہت خوفناک ہے خاص طور سے ازرائیل کے وجود کے لیے اب سوال اٹھتا ہے کہ ایسے حالات میں کیا ازرائیل کو خود کو ایرانی نسائل اور اٹم بم سے بچا پائے گا کیا امریکہ ازرائیل کو بچانے کے لیے بی ٹو بومر کو ماسٹر سٹروک مانتا ہے امریکی بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلت کی رینج گیار ہزار کلومیٹر ہے اور جس جگہ اس کو تینات کیا گیا ہے وہ ائر بیس ایران سے قریب پانچ ہزار کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہ بومر چاہے تو ایران جا کر بم یا مسائل گرا کر چار سے پانچ گھنٹے میں واپس اپنے بیس میں آ سکتا ہے ڈی ایگو گارسیا آئیلینڈ ازرائیل سے پانچ ہزار آٹھ سو بی آلیس کلومیٹر اور ایران سے چار ہزار آٹھ سو بی آلیس کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے بی ٹو نیوکلئر سٹیلت بومر میں اسی چھوٹے اور سولہ پرمانو بوم رکھنے کی کشمتہ ہے یہ ایک دشملو ساتھ شنے لاک کلوگرام کا وزن لے کر اوڑ سکتا ہے اور اس کا خود کا ویٹ اکھتر ہزار ساتھ سو کلوگرام ہے اس کی لمبائی 79 فیٹ ہے اور اس میں 172 فیٹ لمبائی والے پنکھے لگے ہوئے ہیں بی ٹو نیوکلئر سٹیلت 900 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اوڑان بھرتا ہے اور 1010 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ کی سپیٹ سے چلتا ہے آسپان میں یہ 50,000 فیٹ کی اوچھائی تک جا سکتا ہے اس میں 230 کلو وزن کے ایمکے ایٹی ٹو اور جی بی ایو تھرٹی ایٹ بوموں کو بوم ریک اسیمبلی میں رکھا جاتا ہے ایسے 80 بوم اس میں رکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں B61 اور B83 جیسے 16 نیوکلئر بوم لگائے جا سکتے ہیں بھیانک تباہی کے لیے اس میں AGM-154 جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن اور AGM-158 جوائنٹ ایر ٹو سرپس سٹینڈ آف میسائل بھی لگائے جا سکتے ہیں ساتھ ہی تباہی مچانے والے دو جی بیو 57 میسیب آرڈنیمز پینکٹریٹر بوم بھی لگائے جا سکتے ہیں اگر امریکہ ایران پر بی ٹو بومر سے حملہ کرتا ہے تو ایران کا بچ پانا لگ بگنا ممکن موسیقی موسیقی لیکن یہ بھی سچ ہے دو ہزار کلومیٹر تک مدھیم دوری کی مسائلیں بھری پڑی ہیں حال میں بیروت میں موجود ایرانی دوتاواز کے ادھیکاریوں نے دعوا کیا ہے کہ ایران کے پاس بہت بڑے مسائل شہر موجود ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس 48 ایسے بنکر ہیں جس میں ہزاروں کی سنکھے میں ڈرون مسائل راکٹ یہاں تک کی ایف 4 فانٹم جیسے لڑا کو جٹ حملہ کرنے کے لئے موجود ہیں وہیں مسائلوں کے ایکسپارٹس کلومیٹر یوٹس نے کہا ہے کہ میڈل ایسٹ میں ایران سے زیادہ مسائلیں کسی کے پاس نہیں ہیں مسائل ایکسپارٹ کلومیٹر یوٹس نے یہاں تک حنمان لگایا ہے کہ ایران کے پاس دو لاکھ سے زیادہ مسائلیں ہو سکتی ہیں جو اسرائیل کو تباہ اور برباد کرنے کے لئے کافی ہے ادھر ہانیا ہتیا کان کے بعد سے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ایرانی کمانڈروں کو قسم کھلا دی ہے کہ اسرائیل سے ہانیا کی ہتیا کا بدلہ ہر حال میں لیا جائے پچھلے 20 دنوں سے خامنے ہی لکھاتار ایران کے آئیر جیسی کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اس میٹنگ میں خامنے ہی اسرائیل پر مسائلوں کی برسات کرنے کا عدیش اپنے کمانڈروں کو دے چکے ہیں ایرانی بنکر کی یہ تصویریں ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف سرنگ نہیں ہے بلکہ مسائلوں سے بھرے ہوئے ایسے شہر ہیں جو اسرائیل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے ایران کی مسائل پاور کا لوحہ امریکہ تک مانتا ہے ایران خورم شہر مسائل کو اسرائیل پر داگنے کی تیاری میں جھوٹا ہے خورم شہر مسائل پشمی ایران میں سینٹھکانوں پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے یہ مسائل اسرائیل پر داگی جائے گی خبروں میں ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران اسرائیل سے کم سے کم دش شہروں اور وہاں موجود سینٹھکانوں کو دبا کرنا چاہتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل کی راجدھانی تیل عبیب، ہائیفہ، اشکلوں بیت شوان، کیفر ساوہ ریزووڑ، رمالہ افلا، برشیبہ، بیشربہ حرزلیہ اور خورم شہر مسائل سے حملے کر سکتا ہے کیونکہ خورم شہر مسائل اسرائیل کے آئرن ڈوم کو دبا کر سکتی ہے ایسے میں اسرائیل پر بہت بڑا خطرہ مندرانے لگا ہے اب ایسے حالات میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایران اپنے ایٹمی ہتھیاروں اور خورم جیسی مسائلوں سے ایک ساتھ حملہ اسرائیل پر کر دے تو ایسی اسطحیق میں کیا امریکہ اسرائیل کو بیٹو پومت سے بچا پائے گی